کولش اسمان دیکھنے اور چانے والوں کو اسلام علیکم ناظرین سیزن فائی میں جب سے جہر کتائی اسمان کے پاس آئے تب سے ہی بہت سے ویورز اس کے کردار کو لے کر ایک کش مکش کا شکار ہیں کہ جہر کتائی اب کس کا ساتھ دے گا کیا واقعی وہ اسمان بے سے غداری کرے گا یا پھر یکوب بے کے ہاتھوں جہر کتائی کا خاتمہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ اس بارے میں بات کریں گے تو اس لیے اس مختصر اور اہم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی برو وقت آپ کو مل سکیں تو ویورزہر کو یہ جانتا ہے کہ جہر کتائی یکوب بے سے تو غداری کر سکتا ہے لیکن اسمان بے سے نہیں اور گزشتہ قسط میں کیسے جہر کتائی شہزادی ماریا کے ٹھکانے تک پہنچا اور علاوہ دین بے کو سب بتا دیا کہ یکوب بے نے اس کے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں یہی وجہ تھی کہ جب محمد سپائیوں کو لے کر وہاں گیا تب اسے شہزادی نہیں ملی تو محمد کا کہنا تھا کہ جہر کتائی نے دھوکھا دیا ہے اس کا بدلہ اس سے لیہ جائے گا تو ویور یکوب بے یقین ہے جس طبیعت کے مالک ہیں اس سے تو آپ بھی بہت خوبی واقف ہیں یکوب بے جہر کتائی سے بدلہ لینے کے لیے غازی علب کو اغواہ کروا سکتے ہیں لیکن جہر کتائی یکوب بے کو گمراہ کرے گا کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا تھا لیکن علاوہ دین بے نے اپنی طور پر احتیاطی تدبیر اختیار کر لی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور اگر بات کریں کارا جلسون کی تو ویورز اس نے کتنا بھاگنا تا بھاگ لیا لیکن اب کی باہر وہ اسمان بیم سے بچ کر نہیں بھاگ سکتا میرے خیال سے کیونکہ منگول شہزادہ بھی پکڑا جا چکا ہے تو یقینا اس سے پہلے کارا جلسون کا خاتمہ ہم نے دیکھنے کو ملے گا تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے منگول شہزادہ گورکلو خان کو بچانے کے لیے امیر جبان کی انٹری ہوگی یا نہیں اپنی قیمتی رہے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں